ہیلو ایوری وان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم لوگ کرنے والے ہیں ہیئر کٹ سٹیپ ہیئر کٹ کریں گے کمپلیٹ ٹیٹوریال آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کس طریقے سے ہم لوگوں نے یہ لک اچھیو کیا ہے ایک چھوٹی سی بچی کے آج ہم نے ہیئر کٹ کیا ہے تو بال کافی ہیلڈی تھے ماشاء اللہ اور بال بہت خوبصورت تھے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے ہیئر کٹ کیا ہے اچھا جی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے جلدی سے تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے میک اپ ٹیٹوریل سارے ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہیئرز کے کلرز اور ہیئر کٹنگز اپلوڈ ہوتی ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ تھی ہماری فائنل لک تو آپ سب کو یہ کیسی لگی آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ اس کی آگے سے لک تھی یہ اس کی سائٹ سے لک تھی بال بہت خوبصورت اور شائنی تھے جس کی وجہ سے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی بچی اور ہم نے یہ والا لک اس کو کریئٹ کر کے دیا آگے سے فلک کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہی ہوتا ہے اگر آپ کے کلائنٹ کو فلک تھوڑا لمبا پسند ہو تو آپ لمبا رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے کلائنٹ کو فلک تھوڑا چھوڑا پسند ہو تو آپ اسے تھوڑا ٹرم کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کے کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اچھا جی let's start ابھی ہم نے چار سیکشن بنا لیے ہیں بالوں کے اور یہ چار سیکشن year to year سیکشنز ہونے چاہیے آپ کے دو اور دو آپ کے پیچھے سے سیکشنز ہونے چاہیے تو ہم پیچھے والے دونوں سیکشنز کو ہم نکالیں گے اور ایک سیکشن کو ہم بلکل straight نیچے کی طرف رکھ کے one inch بال cut کر دیں گے بالکل آپ نے straight نیچے کی طرف رکھنا ہے zero degree پہ بالکل بھی بالوں کو نہیں اٹھانا آپ نے بالکل یوں straight نیچے لے کے آنا ہے اور تھوڑا سا پریس کر کے آپ نے سے کارڈ دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بالکل نیچے سے سب سے پہلے trim کر لینے ہے اچھا جی ابھی اوپر والے جو بال بچے ہوئے تھے اب ان کو بھی ہم رکھیں گے اور نیچے والی کی گائیڈ لائن لے کے ہم اوپر والے بالوں کو cut کر لیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ یہ ہمارے اوپر والے بال ہیں اب ان کو ہم com کریں گے بالکل روٹ سے ہم com کریں گے اچھے طریقے سے نیچے جب لے کے آئیں گے تو ہماری گائیڈ لائن بنی ہوگی اسی گائیڈ لائن کے اوپر ہم دوبارہ سے cut کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم ان کے بالوں میں دیں گے steps steps دینے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں سے crown area نکالیں گے اور اس کو ہم clip کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے درمیان سے بالوں کو لیں گے اور بالکل straight 90 degree پر رکھ کے آپ نے اسے steps دے دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو steps زیادہ چاہیے ہوں تو آپ اسے 90 اور 180 کے degree پر رکھیں گے ابھی یہ 180 کے degree پر جا رہا ہے اور ہم اسے step دے رہے ہیں پھر دوبارہ سے ہم hairs کو لیں گے اور ہم انہیں 180 degree کے انگل پر رکھیں گے اور کارڈ دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو steps بہت کم چاہیے ہوں تو آپ 90 degree پر رکھیں مطلب بالکل اپنے سامنے straight رکھیں بالوں کو اگر آپ کو steps زیادہ چاہیے ہوں تو اس طریقے سے آپ اوپر لے جائیں بالکل اوپر straight 180 کا degree angle بن جاتا ہے اور وہاں پہ جو بھی ایکسٹرا بال بچیں انہیں کارڈ دیں اور straight haircut کر دیں اوپر سے تو آپ کے steps بہت اچھے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے straight کر دیا ہم نے بالکل یہ دیکھیں بالکل اوپر لے جا کے ہم نے بالکل بالوں کو straight کر کے یہ point cut کر دیا point cut کرنے سے بہت اچھا ایک look نکلتا ہے بالوں کا اب یہاں سے ہم نے تھوڑے سے اور بال لیے اور پھر ان بالوں کو بھی اچھے طریقے سے root سے جو ہے وہ کام کرنا ہے اور بالکل اوپر لے جانا ہے ہم نے 180 ڈگری کے اینگل پہ اور ہم نے جو ایکسٹرا بال ہوں گے ان کو کارڈ دینا ہے ٹھیک ہے ہم پیچھے والے بالوں کو ایزا guideline لے رہے ہیں کیونکہ پیچھے والے بال جو ہوتے ہیں ہمارے جس angle پہ کٹے ہیں اسی angle پہ ہم اگلے والے بال کٹیں گے اس طرح ہم سارے بال اسی angle پہ کٹتے جائیں گے 180 ڈگری کے angle پہ اور guideline ہم لیتے جائیں گے ساتھ والے section سے یہ دیکھیں جی یہاں پہ steps بن چکے ہیں اب یہ تھوڑے سے جو مزید بال رہے گیا ہم ان کو بھی اوپر لے جائیں گے guideline کے لیے ہم نے ساتھ والے بالوں میں سے جو کٹ کیے ہیں وہ والے بال بھی ہم نے ساتھ ہی لیا ہے تھوڑے سے اور اوپر لے جا کے ہم نے guideline کے اوپر ہی ہم نے ان بالوں کو کٹ دیا ٹھیک ہے ہیر کٹ کے لیے آپ کو بار بار جو ہے وہ neatness کرنی پڑتی ہے بار بار دیکھنا پڑتا ہے بار بار آپ کو روٹ سے جو ہے وہ کوم کر کے بالوں کو دیکھنا پڑتا ہے جب جتنی دفعہ آپ کوم کریں گے اتنی دفعہ آپ کا کوئی نہ کوئی ایک آدھا بال جو ہے واکسٹر نکل آئے گا اور نیچے سے آپ نے بالکل trim کر دینے سیدھے کر دینے بلکل straight کر دینے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے steps create ہو چکے ہیں اب دوبارہ سے ہم اسے چیک کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کہیں سے کوئی بال چھوٹا بڑا تو نہیں ایک دفعہ آپ نے left سے لے لینے ہے بال تھوڑے سے اور ایک دفعہ right سے لے لینے ٹھیک ہے یہ ہمارے یہاں پہ steps ready ہیں اب یہ crown area ہم کتنا یہاں پہ کٹیں گے نیچے والے کی ہم نے guideline لے لی یہ نیچے سے میں نے ایک بال اٹھایا اور اسے ایزا guideline لے گے اسی کے اوپر میں نے haircut کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا جی final haircut پیچھے سے صرف ٹھیک ہے پیچھے سے ہمارا final ہو چکے ابھی ہم آگے والے year to year جو ہم نے partition کیا ہے اس کا اوپر لے جا کے 180 degree کے انگل پہ آپ نے اسے card دینا ٹھیک ہے دوسری سائیڈ بھی ہم اسی طریقے سے cut کریں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ share کروں گی blow dry کس طریقے سے آپ لوگ blow dry کر سکتے ہیں blow dry بھی سارا complete material آپ لوگ کے ساتھ share کروں گی آپ دیکھئے گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ہمارے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیک آئیک کو بھی دوبائی ہے تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ لوگ تک پہن سکے دیکھیں دیکھیں ہم نے بلکل crown area اوپر لے جا کے ایکسٹرا بال ہم نے cut کر دینے گارڈ لائن ہم نے پیچھے سے لینی ہے جو پیچھے والے بال ہم نے cut کیے تھے وہ ہماری گارڈ لائن ہوگی اور یہ اوپر والے بال ہم نے crown area کے سارے card دینے ہے تو یہ کتنا خوبصورت یہاں پہ steps کا بن گیا ہے اب ان کو ہم تھوڑی سی forward layer میں دیں گے دیکھیں ہم نے forward کی طرف کر کے ان کو تھوڑی سی layer لک دینی ہے تاکہ وہ خوبصورت لگے دوسری سائیڈ سے بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے ہم نے year to year partition نکال لینی ہے ہم نے یہاں سے بالوں کو ترچھا کٹنا ہے diagonal ٹھیک ہے اس طریقے سے forward layer کی graduation بہت اچھے آتی ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے بار بار چیک کرنا ہے اگر کوئی بال چھوٹا ہے اس کو ایکوال کرنا ہے بڑا پسند ہے تو بڑا رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے تھوڑے تھوڑے بال لیتے جانے اور بالوں کو کٹ کرتے جانے اب ہم نے تھوڑے اور مزید بال لیے اور forward کی طرف لا کر ہم نے ان کو کٹ کر دی بلکل آپ نے سارے بالوں کو forward کی طرف لے کے آنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے کٹ کر دی کتنا کلیر لی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے بہت سیمپل بات ہے جب آپ ہیر کٹ کریں گی آپ یہ ویڈیو لگا لیں اور بلکل ویڈیو سامنے رکھ سٹارٹ کر دیں آپ کا ہیر کٹ بلکل پرفیکٹ ہوگا اب ہم دوبارہ سے سیکشن بنا رہے ہیں کیونکہ ہمیں بلو ڈری چاہیے ان بالوں کو بلو ڈری کرنے کے لیے ہمیں سارے بالوں کو اچھے طریقے سے سیکشن بنانے ہیں دو سیکشن ہم نے ائر ٹو ائر بنائے ہیں اور باقی دو ہم نے پیچھے والے سیکشن بنائے ہیں اچھے طرح دوبارہ دیکھیں گے نیچے کوئی ایکسٹرا بال تو نہیں ہے ٹرم کریں گے دوبارہ سے نیچے سے اور کرون والے سیکشن ہم الگ رکھیں گے اگر آپ کو والیوم آئیز ہیر سٹیل چاہیے ہوتا ہے اور مزید تھوڑا اچھا والیوم چاہیے ہوتا ہے تو آپ کرون والے سیکشن کو الگ سے بلو ڈرائی کریں بہت اچھے ریزولٹ آتے ہیں اس کے یہاں پہ بلو ڈرائی سٹارٹ ہو گیا ہے بلو ڈرائی میں دیکھیں سب سے اچھے طریقے سے کر لینا جب آپ بالوں کو بار بار بریش کرتے ہیں اور بلو ڈرائی پہنچ آتا ہے تو آپ کے بال بہت ملائم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے نیچے دیکھیں بلکل لوس کلز کر رہے جب آپ نے بلکل اس کل کی شیف دے دی دی نی اپنے رہے تھرڈ کے لیے ہم تھوڑا سات سیکشن کے اندر سے لیں گے کیونکہ ہمیں اچھا سیکشن چاہیے یہ دیکھیں بہت پتلا سیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کا بہت موٹا سیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے پہلے اوپر سے اچھے طریقے سے سیکشن کرنا ہے نیچے دیکھیں آپ نے اس طریقے سے دو فنگر کی مدد سے اوپر سے سٹریٹ کرتے ہوئے نیچے سے کرل کر دینا ہے اور کرل کر کے ہیٹ دیتے جانا ہے اس کو ہیٹ بھی ایک جگہ پہ نہیں دینی اس کو ہلاتے جانا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے تو بہت اچھا آپ کا کرل ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس اوپن کریں گے اور دیکھیں کیا ریزولٹ نکلا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا فائنل کرل بال اس ٹائم پہ بہت گرم ہو جاتے ہیں آپ انہوں ہاتھ نہیں لگا سکتے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے تو تھوڑے تھنڈے ہو جائیں بہت اچھی بچی تھی اچھ یہاں سے بھی ہم نے اسے کر لیا ہے اب آگے سے ہم فلک کریں گے اور فلک کو ہم نے سب سے پہلے اوپر والی سائٹ سے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے برش رکھ رکھ نا ہے اور بلکل یہاں سے بالوں کو سٹیٹ کر دی کریں یہاں سے بھی ہم بالوں کو سٹیٹ کریں گے یہ بیبی ہیرز ہوتے ہیں یہاں پہ چھوٹ چھوٹ اچھے طریقے سے آپ نے اسے سٹیٹ بلوڑ کرنا ہے اور اس کا کل بلکل آپ نے لوس رکھ رکھ یہ دیکھیں فلیکسیبل ہوگا جہاں پہ بھی سیٹ کرنا ہوگا آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہمارے ریڈی ہو چکے سکتے 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 سکتے